موشی حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو نمسی شیئر ہے ہمارا یا ہمارے جو ہائیڈرل کے پیسے بکایا ہیں ان میں ہم ان کو ٹائم تو دے سکتے ہیں چلو آپ سارے پہلے گھنٹھے نہ دو لیکن یہ سوچنا کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا یا کوئی نہیں دے گا یہ ان کی خام خیالی ہے ہمیں اپنا حق چاہیے ہم حق لینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھنینا بھی جانتے ہیں ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری عوام کا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے اور ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کی حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ہر حق تک جائیں ان کا حق لینے کے لیے اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ پارٹی ان کی ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو ہمیں مرک کریں سارے ہمیں بنوان قبول ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیر نہیں بتایا ہے کہ جو لوگ کوئی تکلیفات کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے تارچر کی وجہ سے گئے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے میڈیا کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اور ہے لیکن جو لوگ بغیر کسی تکلیف کے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھی اپنے مفاد کیلئے آئے ہوئے تھے اور وہ جو گئے ہیں تو وہ تو ہم شکر اضاء کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تو ہمیں آج پتا چل گیا وہنا یہ لوگ تو چلتے رہتے ہیں اسی طرح مشکل وقت نہ آتا آج میں پتا چل گیا کہ مفاد پرست کون تھا وہ ہمارے ساتھ نظریاتی لوگوں تھے اور ہمارے بہت سے اس سخت سالات میں ہمارے بہت سے نئے لیڈرز نے امرج کیا ہے جو کہ ضروری تھا ان کو موقع ملا ہے الحمدللہ اور وہ جو نئے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ نئے یوتھ ہیں نئے لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا انشاءاللہ وہ اس پارٹی کو ان سے بہتر چلائے گی یہ فیصلہ امران خان صاحب کریں گے ابھی تک کوئی شارلسٹ نہیں ہوا تمام سے سی ویز ہم نے لے لی ہے اب میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کروں گا سی ویز ہوں گا اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا حد بھی ریکمینڈیشن بھی ہوں گی مشروع بھی ہوگا حد بھی فیصلہ جو ہے امران خان صاحب کریں گے آخر میں آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے لیے وہ وفادار جو ہے آپ نے کل ایک جملہ بتایا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار اس کے لیے کیا حکم ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جو لوگ تھے نا جنہوں نے لاکانونیت کو اس حد تک لے گئے کہ ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں ان کو پامال کیا چادر و چادیواری کو پامال کیا جیلی پرچے کٹے ایسے ایسے پرچے کٹے جن کا قانون سے تو کیا سچائی سے کیا تعلق ہی نہیں تھا تو اس کے لیے میں نے ایک واضح میسیج دیا ہے کہ ہم اگر مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شکر ہے الحمدللہ ہمیں مرخان صاحب نے کہا ہمیشہ کہ اپنا عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے باتوں نے ثابت نہیں کرنا تو جو مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہمیں سبق بلا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا لیکن ساتھ اصلاح بھی یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا دین اختیار کرو صحیح راستے پہ چلو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ موقع دیں گے اور جو اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح بھی نہیں کرے گا تو پھر وہ صدا کے لیے تیار رہے گی بہت جلد انشاءاللہ شکریہ